لیکن کم از کم اپنی نظمت کا تو خیال کر لیتا جس کا تُو کہلاتا ہے نا آلہ حضرت میرے پیر ہے تو پیر کی بات تو سن لیتا تیرے پیر نے تجھے شجرہ لکھایا کہ دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر دو جہاں میں خادمِ آلِ رسول اللہ کر وہ رسول اللہ کی آل کے خادم بنا کے گئے اور تُو بھوک رہا ہے یہی فاضلِ برہلی مولانا احمد عدقہ صاحب لکھتے ہیں کہ یا غوث میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا پیرانے پیر احمد عدقہ آپ کے در کا وہ کتہ ہے کہ بغداد کے کتے اس کی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ احمد عدقہ بیٹھا ہے ہندوستان میں اور پیرا دیرا بغداد کا بیٹھا ہے ہندوستان میں اور پیرے داری کر رہا بغداد کی میری قسمت کی قسم کھائیں سگانِ بغداد ہن میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا کتے کا کام کیا ہے گھر کی بولیے گھر کی رکھوالی کرنا کتے کا کام گھر کی رکھوالی کرنا ہے مالک کو دیکھ کے دن ہلانا اور دشمن کو دیکھ کے بھوکنا یہ کونسا کتہ ہے جو گھر والوں پہ بھوک رہا ہے جو کتے گھر والوں پہ بھوکتے ہیں اس کو بلدیا کے حوالے کر دیتے ہیں پاگل ہو گیا زہر ڈال دو ہمارا کچھ بگڑنے والا نہیں ابے جس سلسلے سے تو مورید ہے کم از کم اپنے پیر کی بات تو لاج رکھ لیتا وہ کہتے ہیں کہ یا غوث تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نزبت یا غوث تجھ سے در در سے سک سک سے ہے مجھ کو نزبت میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورا تیرا پیرانے پیر آپ کا در ہے در پہ کتہ ہے اور احمد رضا کو در کے کتے سے نزبت ہے تیرے پیر کو غوث آدم کے در کے کتے سے نزبت ہے اور قادم پاشا کو در سے نزبت ہے ادب میں رہے پیتالیس سال سے پورے ہندوستان میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا کادم پاشا کا ہاتھ پکڑے ہوا پیرین